آسی سنگھ کر رہی ہے پہلی بار کشتی لڑنے کی تیاری جی ٹی بی کے پاپولر فکشن شو میت نے اپنے درشکوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے اس شو میں میتھ ہڈا آسی سنگھ کی کہانی دکھائی جا رہی ہے جو عورت اور مرد کے لیے سماج کے بنائے الگ الگ نیاوں پر سوال اٹھاتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسا کوئی کام یا ذمہ داری نہیں جو کہ ایک عورت نہیں سنبھال سکتی جہاں اس شو میں آئے ایک سال کے لیپ کے بعد آسی سنگھ اور سگون پانڈے کرمش میتھ ہڈا اور منمیت کا رول بخو بھی نبا رہے ہیں وہیں اس شو میں آ رہے ہیں نئے نئے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز نے درشکوں کو ان کے ٹیلی ویجن اسکرین سے باندھ لیا ہے اس شو کی کہانی میں بہت سے دلچسپ موڑ آ رہے ہیں جس میں منمیت میتھ ہڈا سے شادی کرنا چاہتا ہے وہیں آنے والے اپیسوڈ میں دونوں کے بیچ گھمسان دنگل سیکوینس دیکھنے کو ملے گا اب جہاں میت نے منمیت سے اپنی زمین کے کاغذات پر دستخط لینے کی کوشش کر رہی ہے وہیں اس سے منمیت کو جمین کے بدلے اپنے ساتھ کشتی لڑنے کا چیلنز دیا ہے جسے منمیت نے مان کر لیا ہے اس کشتی میچ کے لیے میت جنے جم کر پریکٹس کر رہی ہے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں اس دنگل کے لیے اپنی باڈی لینگویج اور باقی ڈیٹیلز کو صحیح طریقے سے درشانے کے لیے آسیسی پوری لگن سے تیاری میں جھوٹی ہوئی ہے تاکہ وہ ایک اصلی پہلوان کی طرح اس سین کو کر سکے ہیں آسیسی بتاتی ہے میرے کردار میت نے ہمیسہ روڈی بات کو توڑا ہے اور وہ مانتی ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ایک مرد کر سکے اور ایک عورت نہ کر سکے اس شو کا آگامی اپیسوڈ اسی ٹریک پر اگلا قدم بڑھا رہا ہے میں خود کو خوش نصیب مانتی ہوں کہ میں میت ہڈا کا رول نبھا رہی ہوں جو اتنی نیڈر ہے پچھلے ڈیڑھ ورسوں میں میت نے مجھے اتنا پریریت کیا ہے کبھی کبھی تو میں اپنی نیجی فیصلے کو یہ سوچ کر کرتی ہوں اس استطیق میں میت نے کیا کیا ہوتا یہ ہے پہلی بار ہے جب ٹیلی ویجن انڈسٹری میں ایک محلہ کا ایک مرد کے خلاف کشتی لڑتی نظر آئیں گی اور اس پر مجھے درشکوں کی پیٹھتے کے لیے کا بے سبری سے انتظار ہے میں اس کے لیے کڑی محنت کر رہی ہوں اور اپنی سینز کو ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے میں کئی محلہوں کی ریسلنگ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور ایکسٹرا ورک آؤٹ کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ درشکوں کو سوکے نئے ٹویسٹ اور ٹرنز خاص طور سے میتھ ہڈڈا کا نیا پہلوان والا اپتار بہت پسند آئے گا جہاں آسی سی پرانے دیت ریوازوں کو توڑنے اور پہلوان کی بارکیوں کو پردے پر بخوبی اتارنے کے لیے کڑی محنت کر رہی ہیں وہی درشکوں کے لیے یہ ہے بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر اس اکھاڑے میں کون جیتے گا کیا میتھ ہڈڈا منمیس سے اپنی زمین باپس لے پائیں گی تو دوستو کیسی لگی نئے اپ ڈیٹ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتا رہے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے دوستو